اگلا سوال منیش کا ہے ان کی پتنی کو اپلاسٹک اینیمیاں ہے اور آپ کے بتائے اپائے سے و بی سی اور آر بی سی میں فرق پڑا ہے لیکن پلیٹلیٹس نہیں بڑھ رہے تو ان کے لئے ان کے پلیٹلیٹس کیسے بڑھیں گے اس کا اپائے بتا دیں اپلاسٹک اینیمیاں کا جو ایک بلڈ کینسر جیسا ہی ایک روگ ہے لیکن یہ ہنڈرڈ پسنٹ اچھا ہو جاتا ہے جن کو کم بڑھ رہے ہیں تو ان کو بولو دن ابھی جیسے وہ سن رہے ہیں تو دن بھار وہ پانچ سے سات بار پپیتے کے پتوں کا رس انار کا جوس اور گلوئی کا جوس یہ دن بھر کئی بار پی لیں پانچ سات بار پی لیں تھوڑا تھوڑا کر کے اور آج کل تو بھومی آمولہ پھیش بھی آ رہا ہے فون بھی لگا لیں گے سٹوڈیو والے تو جو ہے اس سے ایک دم سے پلیٹلیٹ بڑھ جاتے ہیں ویسے ہم نے ایک ڈینگو نیل دوائی بنا رکھی ہے ہے تو ڈینگو کے لیے لیکن یہ پلیٹلیٹ کو بڑھاتی ہے ڈینگو اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے یہ ڈینگو کے ساتھ ساتھ پلیٹلیٹ کو بڑھانے میں بہت جبردست مددگار ہوتی ہے تو وہ بھی صبح شام دو دو گولی ڈینگو نیل کی بکھالیں وہ ڈینگو کو بھی دور کرتی ہے ساتھ میں پلیٹلیٹ کو بڑھاتی ہے ڈنگو اور چکنگنیاں کے لیے سب کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے تو خیر جی میرے بھائی ٹھون لگ جائے دوبارہ سے تو پیچیوں کو کیسے بلوان بنانا ہے آج ہم لگتار اسی پر بات کر رہے ہیں اور اس سے جڑے جتنے بھی سوال ہو سکتے ہیں ان کو ہم شامل بھی کر رہے ہیں